بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام ہے نوز علی تمام دوستوں کو رمضان المبارک کی خوشیاں اور اس کی رحمتیں بہت بہت مبارک ہو جی دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایمان کو تازہ کر دینے والا چھوٹا سیک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ حضرت حلیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوگے کہ حضرت حلیمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی تھی شیمہ جو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی تھی تو حضرت حلیمہ سادیہ جب بکریوں کو چرانے کے لیے بھیجتی تھی پہاڑوں کی طرف تو ساتھ بکریوں کے ساتھ شیمہ کو بھیجتی تھی ایک دن بکریہ چرانے کے لیے شیمہ جو کہ حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے ایک دن بکریہ چرانے کے لیے شیمہ نے کافی دیر کر دی تو حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شیمہ آئی تم نے بہت دیر کر دی اب تک بکریاں چرانے نہیں گئی تو تو شیمہ کہتی ہے امی میں نے آج بکریاں چرانے نہیں جانا میں اکیلی ہوں اور بکریاں زیادہ ہیں گرمی کا موسم ہے بھاگ بھاگ کے میں تھک جاتی ہوں مجھے اکیلی سے یہ نہیں ہوتا اب آپ میرے ساتھ کسی کو بھیئی دیا کریں تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میٹی گھر میں تو اور کوئی میں نہیں ہے جس کو آپ کے ساتھ بھیج سفوں اکیلی ہی جانا بڑے گا لیکن شیمہ مان نہیں رہی تھی کہ وہ اکیلی اب کسی صورت جانے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں تھی اور شیمہ فرماتی ہے امی جان میں ایک شرط پر جاؤں گی اگر آپ میرے ساتھ میرے چھوٹے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دے تو میں بکریاں چلانے چلی جاؤں گی ورنہ کسی صورت میں نے نہیں جانا حضرت حلیمہ صادی رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے بیٹی تیرا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت چھوٹا ہے ایک بکریوں کو سبھالنا دوسرا ایک چھوٹے بچے کو سبھالنا بہت مشکل کام ہے میری بچی تو شیمہ کہتی ہے امی میں اکیلی جاؤں گی تو بکریاں بلکل نہیں سبھال پاؤں گی اور اگر میرا چھوٹا بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہوگا تو بکریوں کو سبھال لے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ماں نے پوچھا اے شیمہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا تو شیمہ کہتی ہے امی جان ایک دفعہ پہلے بھی میں اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر دی تھی بکریاں چلانے کے لیے میں نے دیکھا کہ بکریاں جلدی جلدی چرکر گھاس کھانے لگیں پھر جس جگہ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے بھائی میری گود میں تھا تو تمام بکریاں وہاں جمع ہو گئی اور تمام بکریاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہو کر ان کا چہرہ مبارک دیکھنے لگیں سبحان اللہ اے عزل کے حسین اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں جزا کرنا و خیر اس رمضان الممارک کی ماں برکت مہینے میں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی